اسلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں سب امیدہ صاحب خیر کیسے ہوں گے تو آج میں لے کر آئیں بہت ہی خوبصورت وی پلیکٹ نیک ڈیزائن یہ بہت ہی خوبصورتی سے ہم نے ڈیزائن کیا ہے یہاں کچھ ہم نے پرلس لگایا ہے اور لحظ کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلیے دیکھتے ہیں یہ نیک لائن کیسے بنے گی تو یہاں پر میں نے نیک لائن کو کٹنگ کرنے کے لئے 4x4 انچز کی یہاں پر نیک کٹنگ کی ہے لیندھ اور بیرث اس کی 4 انچز ہے یہاں پر میں نے کینوز پیپر 3.5 انچز ڈبل فولڈ چوڑائی میں دیا ہے اور اس کی لیندھ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں 16 انچز لی ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم مارک 3 انچز پر کریں گے وی پلیکٹ کی لمبائی کا اور پونے انچ پر آپ نے نشان لگانا ہے اس کی چوڑائی کا زیادہ چوڑا ہم نے وی نہیں لینا پونے انچ کا یہ ڈبل فولڈ میں ہے تو کھل کے یہ 1.5 انچ چوڑا ہو جائے گا یہاں پر ہم نے اس کو سٹریٹ ملا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر 1 انچ چوڑائی کا مارک کرنا ہے ہمیں اپنے پلیکٹ کی جو چڑائی ہے 1 انچ لینی ہے اور نیچے جب ہم 1 انچ لیں گے تو یہ کھلنے کے بعد 2 انچ چوڑی نیچے سے رہ جائے گی یہاں اپنے اتنے گیپ پر 1 انچز کے مارک کر لینے ہیں ان کو سٹریٹ ملا لیجئے اپنے پلیکٹ کی جو لمبائی ہے وہ میں یہاں پر 9.5 انچ لے رہی ہوں یہ نوک سے نیچے آپ نے 9.5 انچ لے لینا ہے آپ 10 یا 11 انچز بھی لے سکتی ہیں یہاں سے میں نے اس کو ریکٹینگل بنا کر 1 انچ کا مارک کیا ہے اور اس کو سینٹر سے ملا دیا ہے یہ دیکھ لیجئے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے احتیاط سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بگنرز کے لیے وی پلیکٹ کو بنانے کا یہ نیک لائن موسلی برینڈڈ کرتا میں آپ کو ملے گی یہ دیکھ لیجئے نیک لائن کٹ چکی ہے اس کو میں نے ایک میچنگ فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے اور یہاں پر دوٹڈ میں نے اس کو دوٹ کر لیا ہے سینٹر کو یہاں سے ایکسٹر فیبرک کو ہم کٹ کر دیں گے اس کے بعد جہاں پر یہ کرو ہے تھوڑا سا وہاں پر ہم کٹ لگا دیں گے اور اس کو ہم نے رف سٹچ نہیں کرنا ہم نے اس کو آئرن ہی کرنا ہے آپ چاہیں تو رف سٹچ کر سکتی ہیں بعد میں اس کو آپ نکال لیں سلائی کو لیکن میں یہاں پر آئرن ہی کر رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے ہم نے اس کو اچھے سے آئرن کر لینا ہے یہ دیکھ لیجئے اور یہاں سے جو تھوڑا سا فیبرک ہے وہ ہم نے کٹ کر دیا ہے یہاں پر میں نے اپنی شرٹ کی رائٹ سائیڈ بچھا لی ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھ لیجئے نیک لائن کو رکھتے ہوئے میں سٹچ کر رہی ہوں جو V پارٹ ہے اس کا وہ ہم نے سٹچ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں کپڑا کٹ کر لیں گے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اچھے سے آپ نے اس کی نوک کٹ کر لینی ہے تاکہ موڑنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہ آئے اور اب ہم اس کے اوپر سلائی لگا رہے ہیں کیونکہ جو شرٹ ہے وہ پوری امرائیڈ ہے تو اس میں آپ سلائی لگا لیں تو یہ اچھے سے نیک لائن جم جائے گی اور فنشنگ آ جائے گی اس کے بعد میں نے ایک یلو کلر کی بہت ہی خوبصورت لیس لی ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے میں اس کے اندر رکھتے ہوئے سلائی لگا رہی ہوں احتیاط سے آپ نے اس کے اندر رکھ کر لگا لینی ہے رف سٹچ میں نے اسی لیے نہیں کیا تاکہ اس میں فنشنگ آئے اچھے سے آپ نے اس کو کپڑے کو موڑتے ہوئے اور لیس کو اندر رکھتے ہوئے سلائی لگا لینی ہے میں نے یہاں پر نیک لائن کو سیٹ کرنے کے لیے ایک پن یہاں پر سینٹر میں لگا دی ہے جیسے ہماری نیک لائن ہے ویسے ہی آپ نے اس کو فالو کرتے ہوئے لیس کو لگا لینا ہے لاز تک آپ چاہیں تو یہاں پر لاز کی جگہ ٹرائنگلز بھی لگا سکتی ہیں جیسے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھائی تھی نیک لائن یہ دیکھئے ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے ایکسٹرا لاز کو ہم کٹ کر دیں گے دیکھ لیجئے نیک لائن میں لیس لگ چکی ہے اب ہم اس کی بیک کا گلہ کٹ کریں گے یہاں پر آپ فور انچز ویڈ پر نشان لگائیں کیونکہ ہمیں راؤن میں نمکزی لگانی ہے یہاں پر جو پیس ہم نے نیک لائن میں کٹ کیا تھا آپ اس کو رکھ کر بھی چڑھائی کا نشان لگا سکتی ہیں اور اس کی جو گہرائی ہے وہ میں نے اڑھائی انچ رکھی ہے آدھا انچ ہمارا مارجن ہے اور دو انچ کی یہ لمبائی میں نیک رہ جائے گی نیک کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر پٹی لی ہے اس کے ہم جوائنٹ لگا لیں گے اس کی ہم جو ہے وہ پورے راؤن میں مگزی کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کا جوائنٹ لگا لیا ہے اچھے سے اس کو دو بار سلائی لگا کے پکا کر لیا ہے میں نے یہاں پر میں شولڈرز اٹیچ کروں گی یہ دیکھیں دونوں شولڈرز آپ اٹیچ کر لیجئے یہاں پر بیک کے نیک میں میں نے مارجن نہیں چھوڑا کیونکہ ہم پورے فرنٹ اور بیک کے گلے میں مگزی لگا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے اس کی رائٹ سائیڈ پر کمیز کی رائٹ سائیڈ پر مگزی کو رکھا ہے اور میں یہاں پر سٹچ کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ مگزی اوپر کی طرف دکھانی ہے تو آپ شرٹ کی رونگ سائیڈ پر مگزی کو رکھیں اور اس کو سٹچ کر لیں اور پھر جب آپ پلٹیں گی تو یہ پائپنگ اوپر کی طرف آ جائے گی ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو اٹیچ کر رہے ہیں نیکٹ لائن کے ساتھ شروع میں اور آخر میں ہم نے جو ہے وہ اپنی پائپنگ کا جو تھوڑا فیبرک ہے ایکسٹر لیا ہے اس کو ہم موڑ لیں گے یہ دیکھیں ہم پائپنگ کو دوسری طرف کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا رہے ہیں اس سلائی سے جو ہے وہ پائپنگ بہت ہی خوبصورتی سے پلٹ جاتی ہے آپ یہ سٹچ ضرور کریں یہ پائپنگ کے اوپر سلائی ضرور لگائیں یہ دیکھیں ہم نے لاس تک اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے راؤنڈ ہول میں میں نے پائپنگ لگا لی ہے دیکھیں کتنی فنشنگ کے ساتھ اور اب یہاں سے میں آپ کو موڑنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کس طرح سے آپ نے اس کو موڑ لینا ہے اور یہاں آپ نے پورے نیک میں ترپائی کرنی ہے آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتی ہیں لیکن ترپائی زیادہ فنشنگ کے ساتھ ایفیکٹ دیتی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے موڑ لینا ہے اور پورے راؤنڈ ہول میں آپ نے ترپائی کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لے کر ترپائی یہاں پر میں نے کر لی ہے دیکھیں اس کے بعد یہاں میں نے بہت چھوٹے سائز کے پرلز ہیں یہ میں نے تین تین اس کا پیر بنا کر لگائے ہیں وان انچ کے گیپ پر آپ نے لگا لینا ہے یہ دیکھیں تینوں کو آپ نے ایک ساتھ سوئی میں رو لینا ہے اور بہت چھوٹے ڈسٹنس پر نکال دینا ہے جس سے یہ ایک اس طرح سے ٹرینگلر شیپ میں سٹونز لگ جائیں گے یہ پرلز دوبارہ ہم واپس اس کو لے کر سوئی میں سے نکال دیں گے اور اچھے سے یہاں پر آپ نے پکا کر لینا ہے اس کو یہ دیکھیں اور فرنٹ کے شولڈر لائن تک آپ نے لگانے ہیں بیک پر چاہیں تو لگا لیں پر میں نے یہاں پر فرنٹ تک ہی لگائے ہیں اور وی میں بھی اس کو میں نے لگا دیا ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے نیک لائن تو اس کو شیئر کیجئے اور چینل کے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ